پچھلی قس میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو مرتصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرہ کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانکی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی مرتصم ماں کو کہتا ہے کہ میرہ اپنی مرضی سے کہ میرہ اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتصم کی باتیں سنکا میرہ اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرہ کو کسی سے نہ درنے والی میری میرہ ہے ہم مرتصم کے لیے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماد داری کرے حیاء متصم کو جلانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ دلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد اوپر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم یہ باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیام متصم کے لئے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ صورت میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیام متصم کو اپنی مرضی آنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیام کو چھوٹ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب خیام کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو پر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت پر پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات ایک کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانگی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم یہ باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی خوصلے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیاء متصم کے لیے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ صورت میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اتماعہ داری کرے خیاء متصم کو افضل دیانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیاء کو چھوٹ دیلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے مورت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی غراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیاء متصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو ہف بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیاء متصم کو سوپ لانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیاء کو سوپ بلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نکل جاتی ہے میرب خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دا کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب ہیا کو متصم کی خراب طیبیت پر پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپن رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سن کر میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب حیمت متصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیمت متصم کو سوپ لانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیمت کو چھوٹ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نگل جاتی ہے میرب حیمت کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دا کروں گی لیکن ایک بات یاد دو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیکھ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ درنے والی میری میرب ہے یا متصم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں کتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماد داری کرے حیاء متصم کو افضل بیانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ دلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے باہر نگل جاتی ہے میرک حیاء کو کہتا ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد دو کہ جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرک کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تک کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرک کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرک اپنی مرضی سے کہ میرک اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرک اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرک ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرک خیام متصم کے لئے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرک کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ صورت میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیام متصم کو اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرک اندر آ جاتی ہے خیام کو صورت بلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرک کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرک خیام کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو اور جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرک کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے مورت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیکھ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرک کو یہاں اپن رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرک اپنی مرضی سے کہ میرک اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرک اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرک ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرک حیاء متصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرک کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء متصم کو سوپ لانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرک اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرک کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرک حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار دروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرک کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب تیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرک کو یہاں اپن رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرک اپنی مرضی سے کہ میرک اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم یہ باتیں سنکا میرک اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرک ہو اور کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرک حیم متصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرک کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں کتنا تو ہف بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماد داری کرے حیم متصم کو اپنے چھوپ لانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرک اندر آ جاتی ہے حیم کو چھوٹ دلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرک کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نگل جاتی ہے میرک حیم کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرک کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیم کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرک کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرک اپنی مرضی سے کہ میرک اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرک اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرک ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرک ہے یا متصم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرک کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء متصم کو جلانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرک اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرک کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے تم اسے دور رہو مرتزی میرہ کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفر میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو مرتزیم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرہ کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتزیم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتزیم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی مرتزیم ماں کو کہتا ہے کہ میرہ اپنی مرضی سے کہ میرہ اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتزیم کی باتیں سنکا میرہ اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرہ ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرہ حیاء مرتزیم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتزیم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرہ کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء مرتزیم کو سوپ لانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرہ اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نگل جاتی ہے میرہ حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے مرتزیم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو کر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو مرتزیم میرہ کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے مورت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو مرتزیم کی خراب طیبیت کا پتہ لگتا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیکھ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرہ کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتزیم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتزیم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی مرتزیم ماں کو کہتا ہے کہ میرہ اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتزیم کی باتیں سنکا میرہ اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی خوصلے والی میرہ کو کسی سے نہ درنے والی میری میرہ خیاء مرتزیم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتزیم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرہ کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں کتنا تو ہف بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیاء مرتزیم کو سوپ لانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرہ اندر آ جاتی ہے خیاء کو سوپ دلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نکل جاتی ہے میرہ خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے مرتزیم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو کر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو مرتزیم میرہ کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی کس میں ہم نے دیکھا تھا جب خیاء کو مرتزیم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرہ کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتزیم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتزیم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی مرتزیم ماں کو کہتا ہے کہ میرہ اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتزیم کی باتیں سنکا میرہ اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرہ کو کسی سے نہ درنے والی میری میرہ خیاء مرتزیم کے لئے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتزیم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرہ کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماد داری کرے حیاء متصم کو اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ دلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمری سے بائی نگل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو پر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت پر پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپن رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتا ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیاء مرتصم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو ہف بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیاء مرتصم کو سوپ لانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیاء کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے مرتصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو مرتصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب خیاء کو مرتصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی مرتصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتصم یہ باتیں سن کر میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب مرتصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں کتنا تو ہف بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے مرتصم کو جلانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے مرتصم کو جلانے کے لئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نکل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے مرتصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دا کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو مرتصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو مرتصم کی خراب طیبیت پر پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی مرتصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتصم کی باتیں سن کر میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب ہے مرتصم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیمت مرتصم کو جلانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیمت کو جلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب حیمت کو کہتی ہے کہ تم مجھے مرتصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دا کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو مرتصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لیے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیمت کو مرتصم کی خراب طبیعت کا پتہ لگتا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر مرتصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دمتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں مرتصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی مرتصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں مرتصم کی باتیں سن کم میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسلے والی میرب ہو کسی سے نہ درنے والی میری میرب حیام مرتصم کے لیے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے مرتصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء متصم کو افضل بیانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ دلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو تو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو کر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگتا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیکھ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانکی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیاء متصم کے لئے صورت بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ صورت میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے خیاء متصم کو افضل بیانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیاء کو صورت دلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب وہ کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے موقع میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیکھ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء متصم کو اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو کر جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت کا پتہ لگتا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات ایک کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضرور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانگی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم یہ باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی خوشلے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب خیاء متصم کے لئے صوب بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ صوب میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماد داری کرے خیاء متصم کو افضل دیانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے خیاء کو چھوٹ دیلاتے ہوئے دیکھ لے اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بائی نگل جاتی ہے میرب خیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شکریہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے مورت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی غراب طیبیت کا پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لئے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب حیاء متصم کے لئے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لئے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لئے بنایا ہے آخیر ہم کزن ہیں کتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیاء متصم کو اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیاء کو چھوٹ دلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نگل جاتی ہے میرب حیاء کو کہتی ہے کہ تم مجھے متصم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہو جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متصم میرب کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا جب حیاء کو متصم کی خراب طیبیت پر پتہ لگا ہے اس نے فوراں یہ ماں بیگم کو بتا دیا تھا اور اس نے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ وہ اب کسی بھی صورت میں میرب کو یہاں اپنے رہنے نہیں دے گی وہ ماں بیگم کو ساتھ لے کر متصم کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسی چیز دنگتی ہی نہ تو تم کھاتے کیوں متصم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے ضبور نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر والوں کے لیے وہ حرام ہو جائے گی متصم ماں کو کہتا ہے کہ میرب اپنی مرضی سے کہ میرب اپنی مرضی سے اس گھر میں نہیں آئی لیکن اس گھر میں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے اور یہ حق میں اسے دیتا ہوں متصم کی باتیں سنکا میرب اسے دیکھتی رہتی ہے تم حیمت والی حسنے والی میرب ہو کسی سے نہ ڈرنے والی میری میرب ہے یا متصم کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے اور بہانے بہانے سے متصم کے قریب رہنا چاہتی ہے میرب کو جلانے کے لیے اور کہتی ہے یہ سوپ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے آخر ہم کزن ہیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک کزن دوسرے کزن کی اعتماداری کرے حیمت مرضی سے مرضی سے مرضی آنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور میرب اندر آ جاتی ہے حیمت کو سوپ جلاتے ہوئے دیکھ لیں اور میرب کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی اور وہ کمرے سے بھائی نگل جاتی ہے میرا خیالہ کو کہتا ہے کہ تم مجھے متاثم کی زندگی سے نگال دو میں تمہارا خود شبیہ دار کروں گی لیکن ایک بات یاد ہے کہ جب تک میں اس کی زندگی میں موجود ہوں تم اسے دور رہو متاثم میرا کو کہتا ہے کہ اندر ہی اندر در رہی ہو کہ کہیں تمہاری نفت میرے لئے محبت میں نہ بدل جائے ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں آئی کے ریپی کو سبسکرائب کر دیں وہ ساتھ ملے کی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیتا کہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے